اپنے پیار کی خاطر دیش چھوڑ کر دوسرے دیش آئیں سیما ان دنوں کافی زیادہ خبروں میں ہیں ہر کوئی ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے ان سے ملنے کے لیے پہنچ رہا ہے لوگ انہیں توفے دے رہی ہیں لیکن اس بار انہی کچھ ایسا ملا ہے کہ جو سب توفوں سے بڑا ہے توفہ بھی ایسا جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے دراصل انہی لے کر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سیما جلد ہی فلموں میں نظر آ سکتی ہیں اور فلم میں کام کرنے کا انہیں آفر دیا گیا ہے یہ آفر انہی مرٹ کے امیت جانی نے دیا ہے جنہوں نے ممبئی میں اپنا پروڈکشن ہاؤس کھولا ہے امیت نے سیما کو اپنی فلم میں کام کرنے کا آفر دیا ہے امیت ادھے پر میں ہوئی ٹیلر کنہیہ لال اساہو کی ہتیا پر ایک فلم بنا رہی ہیں جس کا ٹائٹل ار ٹریلر مرڈر سٹوری ہے خبر ہے کہ امیت نے سیما حیدر اور اس کے پریمی سچن کو فلم میں ابھینے کرنے کے لیے چنا ہے یہ فلم نویمبر میں ریلیز ہوگی بتا دے کہ سیما جب سے انڈیا آئی ہیں سچن کے روزکار پر کافی زیادہ فرق پڑا ہے کیونکہ دونوں کو میڈیا ہمیشہ گھیرے رہتی ہے اس وجہ سے سچن کے کام پر بھی بہت فرق پڑا ہے کیونکہ سچن ایک کرانے کے دکان پر کام کرتے ہیں وہیں پولیس سے پوچھتاچ کا سلسلہ بھی چل رہا ہے دراصل سیما ایک شک کے دائرے میں آتی ہیں اور ایجنسیاں لگتار سیما پر نظر بنائے ہوئے ہیں پوچھتاچ کی وجہ سے گھر میں سب ہی رہ رہے ہیں اور لوگ اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں بھی رہنے کو مجبور ہیں کام پر نہ جانے کی وجہ سے کھانے پینی کے سمان کی قلت ہو گئی ہے اور گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں اس لئے امیت نے انہیں فلم میں کام کرنے کا موقع دیا ہے اس کے بعد وہ سیما اور سچن کو لاکھوں روپے دیں گے جس سے ان کا جیون تھوڑا آسان ہو سکے گا بھلے ہی امیت انہیں یہ فلم آفر کر رہے ہیں لیکن انہوں نے سیما کے بھارت میں داخل ہونے کے طریقے کی نندہ کی ہے اب یہ جان لیتے ہیں کہ کون ہے امیت جانی امیت جانی تب سے سرکھیوں میں آئے جب انہوں نے سالوں پہلے لقناؤں میں پورو مکھے منتری مایا وطی کی موٹی توڑی تھی اس کے بعد انہوں نے سال دو ہزار بائیس میں میرٹ کے سوال خاصے ویدھان سبح چناف لڑا نویڈا کی سڑکوں پر دوڑتے وائرل ہوئے پردیپ مہرہ کی ایک لاکھ روپے سے مدد کی تھی امیت جانی کا ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں ویمودی سرکار کے گنگان کر رہے ہیں فلحال اس خبر میں صرف اتنا ہی باقی اور خبریں دیکھنے کے لیے جڑے رہیے جن ستہ کے ساتھ